اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے کہ جنات غرب انتجری بنتحت حل انہار خالدین فیہا نعم عجر العاملین وہ بلند و بالان جنتیں وہ محلات جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا عجر ہے کون سے عمل کرنے والوں کے لیے دو عمال کا تذکرہ یہاں جنتیوں کے عمال کے حوالے سے کیا جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کوئی آج جنت میں لے جانے والے عمل دو عمل یہاں پر مذکور ہیں صبر اور توقل اور یاد رکھئے گا توقل اور صبر کا اپس میں بہت گہرا چوڑا وقت تعلق ہے بلکل ایسا جیسے آپ کہنا کہ چولی دامن کا دانت ہے صبر اور توقل کا صبر کون توقل کون کر سکتا ہے توقل وہی کر سکتا ہے جو صبر کرتا ہے اور صبر وہی کر سکتا ہے جو توقل کرتا ہے یاد رکھئے گا اللہ پر جس کو بھروسہ ہو جو اللہ کو حسبی اللہ لا الہ الا ہو یا جو حسبن اللہ نعمال مولا و نعمال وکیل جس کو بتاؤ کہ مجھے اللہ کافی ہے جس کو بتا ہے کہ وہ مالک کے حضور میں نے اپنی دعا کر کے اپنی حاجت روائی کر کے اس کو بتا دی اس کو سوم دی اپنا مسئلہ اور وہ میری لئے کافی ہو جائے گا صبر وہی کر سکتا ہے اور جو صبر کر کے ثابت قدم رہتا ہے توقل وہی کر سکتا ہے تو گویا یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ انٹریکٹلی ریلیٹڈ ہے توقل کا مطلب کیا ہے بھروسہ کرنا اعتماد کرنا اللہ کو اپنا وکیل اپنا مددگار اپنا معاون اور اپنا کارساز سمجھنا یہی ہے توقل توقل تو وہ ہے کہ جس کے اندر یہ توقل جس کے روائیوں جس کے دل میں اللہ کا توقل پیدا ہو جائے کہ روحانی سی کیفیت ہے اور اللہ کی روحانی عبادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مومنوں کی لئے کسی طرح پسند کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توقل کرنے والے اللہ کے مہموبندوں کی سب میں شامل ہو جاتے ہیں اب اللہ پر توقل اور بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے کیا یہ توقل ہے کہ انسان نہ کوشش کرے نہ محنت کرے نہ صحیح کرے اور نہ ایفٹ کرے بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے اور کہا کہ بس میں نے اللہ سے مانگ رہی اور میں توقل کر رہا ہوں ہاں کیا ایسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دیبہ کا ایک واقعہ بھی آتا ہے ایک شخص تھا اس کا اونٹ تھا اور وہ اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اس نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے کیا کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر توقل کروں اس کو کل نہ چھوڑ کے اللہ پر توقل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اس کو باندھ کے اللہ پر توقل کروں تو گوئے توقل کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان نہ محنت کرے نہ مشکت کرے نہ ایفرٹ کرے نہ صحیح کرے اور بس بس صرف اللہ سے رزق خلال کی دعا کر کے ہر بیٹھا رہے رزق خلال رزق خلال حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ محنت کی جائے کوشش کی جائے خود پورا ایفرٹ صحیح کیسے اللہ کی خدود اللہ کی قیود حلال طریقے سے محنت کوشش اور ایفرٹ کی جائے اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر توقل کیا جائے کہ میں نے اپنی بختور پر کوشش کر لی اب اللہ اس کے بعد جو معاملہ کرے وہ میرے لئے بہتر ہے یہ وہی ہے نا جو کہنے والوں نے کہا کہ مالی تا کم پانی لانا بر بر مشکہ لاوے مالک تا کم پھل کو لانا لاوے یا نہ لاوے تو یہ ہے توقل کہ ہم نے اپنی مشکیں بھرنی ہے ہم نے اپنی محنت کرنی ہے ہم نے اپنا کون پسینہ کوشش ایفرٹ صحیح ساری کرنی ہے لیکن یہ کرنے کے بعد پھر کتنا آجت کتنا جو ہے وہ دنیا بھی اس میں ریزلٹ اور اس میں فروٹ پل نیس ہوتی ہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے اس پر بے سبری اور ادم توقل کا معاملہ نہیں کرنا مثلا ہم دیکھیں کہ کل ہم نے غزوہ خندق پڑی اور اس میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا تقویٰ کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور توقل کرو صحابہ اکرام نے مدینہ کی حفاظت میں کیا کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اللہ کا تقویٰ کیا تھا منافقین اور کافرین کی کافروں کی باتیں نہیں مانی تھی اور توقل کیسے کیا تھا بس یہ چار کام کر کے بیٹھ گئے تھے مدینہ کے بستی میں نہیں نا کیا کیا تھا کتی میند کتی مشکل کیسے مشکلوں کے ساتھ بھوک پیاس کارکے انہوں نے خندق کھو دی تھی اور خندق کھو دنے کے بعد اللہ پر توقع کیا دی تو اپنی میند اور مشکل کے قلاف بس اوقات اگر یہ تصور آ جائے کہ دنیا میں کوشش اور میند کرنا یا دنیا میں ایفٹ یا صحیح کرنا ادم توقع ہے تو یہ اکیس ایسا معاملہ نہیں ہے بس اوقات لو کہتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا اللہ پر توقع کی کمی ہے کیا اس کو اللہ شافی پر توقع نہیں ہے اللہ شافی پر توقع کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی طبیب کے پاس نہ جائیں کوئی ڈائیگنوستک ایڈز نہ یوز کی جائیں یا کوئی طبعہ استعمال نہ کی جائیں بیماری میں توقع کا طریقہ کیا ہے بیماری میں توقع کا طریقہ یہ ہے طبیبوں کے پاس جائیں بیماری کی تشکیز کی کوشش کریں بیماری کے لیے دواء استعمال کریں ساتھ ساتھ دعا کریں اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسار توقع کریں کہ اب وہ شاپی شفاعت دیتا ہے یا نہیں اور اگر نہیں دے رہا تو پھر ظاہر ہے اس میں حکمت ہے اور وہ کوئی نہ کوئی خیر لائے گی یہ ہے توقع کا طریقہ اور یاد رکھے تھا رزق کی میند کرنا بھی عدم توقع نہیں ہے رین رزق کے لیے یا رزق خلال کے لیے میند کوشش کرنا بھی عدم توقع نہیں ہے بس اوقات لوگ کہتے ہیں وہ تو بس بھاگا ہی بھرتا ہے سارا دن رزق کے لیے ارے بھاگا پھر نہ یہ عدم توقع اس کو اللہ پر لگتا ہے بلکل بھروسہ نہیں ہے ارے یہ اللہ پر بھروسہ کی کیا عدم توقع کی بات ہے نومل عدم توقع یہ ہوگا کہ اگر کوئی جائز اور خلال طریقے سے رزق خلال کوشش کرتا ہے ناجائز یا حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا رزق حیرس قوس اور تمرس میں تمام حرام طریقوں سے اگر رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ عدم توقع ہے اس کو خلال طریقوں پر توقع نہیں ہے اگر کوئی شخص خلال اور جائز طریقے سے رزق دلاش کرنے کی میند کوشش کر رہا ہے تو یہ عدم توقع نہیں ہے حرام طریقوں کی طرف رجوع کرنا ناجائز اور زیادتی اور ظلم کے طریقوں کی طرف رجوع کر کے رزق دلاش کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی عدم توقع ہے کہ اللہ کے بتائے بھے حلال طریقوں پر اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہ میری کفالت کا ذریعہ بنیں گے اور وہ حرام طریقوں کو ریزورٹ کرتے تو یہ بھی ادم توقع لیں وہ آپ نے شاید پنجابی کا وہ شیر بھی سنا ہوگا نا قدی کسے نے پنک پکیرو پکھے مردے ویکھے نے بندے ہی کرتے رزق زخیرہ بندے ہی پکھے مردے مطلب اللہ سبحانہ تعالی یہاں پہلے یہی فرما رہے ہیں کہ کتنے جاندوں ریسے ہیں جب پہ رزق اٹھائی نہیں پڑتے اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے تب تمہیں بھی رزق دے گا وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے تو رزق حرام طریقوں سے زخیرہ اندوسی کر کے بلیک مارکٹنگ بوڈنگ یہ سارے طریقے کر کے رزق کمانا یہ ادم توقع لیں ان طریقوں کو ریزورٹ نہ کرو حلال طریقوں سے محنت کرو اور پھر اپنا رزق اللہ کے حضور چھوڑ دو اللہ پرندوں کو بھی دیتا ہے اندر پتھر پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی دیتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کو بھی دیتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس بچے کو ماں کے دون کے ذریعے بھی دیتا ہے یہ تمہیں عشق المخلوقات کو اور سب سے بڑھ کے خیرین امت ان کو تو ضرور ہی فراہم کرے گا تو یہ ہے وہ توقع کا طریقہ اللہ ہمیں توقع کرنے جائز اور شرعی خدود کے اندر رہ کر رزق حلال کو تولاش کرنے اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی و رضا رہنے کی توفیق عطا کرنے